ہلو فرینڈز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس کے انجنے یوٹیوب چینل اور میں ہوں جنہیں کشور کمار آج کے لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم الیکٹرسٹی لوڈ گھر کا معلوم کر سکتے ہیں اور اس معلوم شدہ الیکٹرسٹی لوڈ کے مطابق ہم کیسے سولر سسٹم کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے دو بہت آسان میتھڈ ہیں جو دونوں میتھڈ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک شیٹ بھی ہم نے بنائی ہے اور جس شیٹ میں پوری جو بھی الیکٹرک امپلائنس ہیں وہ بھی ڈلی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ جو ان کا وارس ہیں وہ بھی ڈلے ہیں صرف آپ کو ایک انپوٹ شیٹ ڈالنی پڑے گی اور آپ کو ٹوٹل ایک جو ہے ڈیٹا آپ کے پاس میسر ہو جائے گا تو میں آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کو جو بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے آپ اس کو آخر تک دیکھیں اور اس معلومات کو آگے تک شیئر بھی ضرور کریں تو آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف سائز آف پی بی سسٹم میں ہوں آپ کا انجنئر کشور کمار اور میں گزشتہ پانچ سالوں سے سولر انجی کے شعبے سے وابستہ ہوں مزید معلومات اور ہمارے پوجیٹس کو جاننے کے لیے آپ وزید کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ اسکینجنئرین ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کو اور لائک اور شیئر کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیچ کو اسکینجنئرین ڈاٹ پی کے کو آج کے لیکچر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گھر کا جو لوڈ ہوتا ہے اس کو کیسے کلکلیٹ کیا جائے اور اس کلکلیٹ شدہ لوڈ سے پی وی سسٹم کو کیسے ڈیزائن کیا جائے پہلا میتھرڈ لوڈ کلکلیٹ کرنے کے دو میتھرڈ ہیں جو پہلا میتھرڈ ہے ہم پہلے اس کو ڈسکس کریں گے پہلے میتھرڈ میں جو بھی گھر میں موجود اپلائنس ہوتی ہیں جو بھی الیکٹرک اپلائنس ہوتی ہیں اس کا وارٹس آپ کو جاننا لازم ہونا چاہیے یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کتنے وارٹ کی ہے مختلف گھروں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ہر گھر میں پائی جاتے ہیں اس میں ٹی وی ہوتا ہے بلپس ہوتے ہیں ایلی ڈی بلپس ہوتے ہیں فینس ہوتے ہیں مختلف قسم کے فینس ہوتے ہیں ایس ہی ہوتے ہیں ایئر کنڈیشن ڈی سی ایس ہی ہوتے ہیں نان ڈی سی ایس ہی ہوتے ہیں ٹن کے ہوتے ہیں ڈیٹن کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو واشر ماشینز ہر گھر میں ایک یا دو تو ہوتی رہتی ہے اور پانی والی موٹر روٹری بھی ہوتی ہے اور ریسپوکوٹیک ہوتی ہے اب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہر گھر میں ہوتی ہیں مگر بہت سارے دوستوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کتنے وات کی ہوتی ہیں یعنی یہ کتنے گھنٹے میں کتنے یونٹ گراتی ہیں یہ بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا اور اگر کوئی دوست سولر سسٹم لگانا چاہتا ہے تو اس دوست کو بھی یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ کتنے کلو وارڈ کا سسٹم کے لیے پہلے آپ کو ان چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے تو اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے یہ ایک لوڈ کلکولیٹر یعنی لوڈ کلکولیٹر شیٹ بنائی ہے جو ایک گھر پہ ہے اور اس میں ہم نے وہ ساری چیزیں ڈالی ہیں جو ایک گھر میں ہوتی ہیں یعنی ایل ایڈی بلپس ہو گئے فینس ہو گئے وارٹر ڈسپنسر ہو گیا ایل ایڈی ہو گیا ایسی ٹنکا ڈی ٹنکا واشہ مشینز وارٹر پمپ ریفیجیلیٹر اس تری جس کو ہم بولتے ہیں ڈیگ فریزر اس مایکرو اب یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے مگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنے وارڈ کا ہوتا ہے جیسے بلپ کی بات کریں یہاں پہ ڈاب دیکھ لیں اس شیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم نے وارٹس لکھے ہیں یہ سرٹیفائیڈ وارٹس ہیں یعنی بلپ ہے تو وہ پچیس وارٹ کا ہے فینس ہیں سو وارٹ کے ہیں یعنی ابھی تو کچھ ایسے فین بھی آگئے ہیں جو کم وارٹ ہیں یعنی پچاس پچیتر پچیس وارٹ کے آگئے ہیں وارٹر ڈسپنسر ہے اسی ہے ایک ٹن کا ایسی ہے تو بارہ سو وارٹ ہے اگر ڈی ٹن کا ایسی ہے تو اٹھارہ سو وارٹ ہے تو یہ مختلف جو ہے وہ وارٹس کی ساری کلکولیشن ہم نے ڈالی ہوئی ہے اب آگے کیا کرنا یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا اب یہاں پہ جو ہم نے یہ شیٹ میں ڈالا ہے کہ بلب ہیں تو آٹھ ہیں اب گھر میں آٹھ بلب ہیں کسی کے پاس دس ہیں کسی کے پاس بارہ ہیں تو آپ اگر اس کو ملٹیپلائے کریں گے پچیس کو یعنی پچیس وارٹ کا ایک بلب آٹھ بلب ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو دو سو کا ہنسا ہے کہ یعنی یہ ٹوٹل یہ جو بلب ہیں ایل ایڈی بلب ہیں یہ دو سو وارٹ کنزیوم کرتے ہیں اسی طرح سے فین ہیں گھر میں پانچ پنکھیں ہیں ایک پنکھا جو ہے سو وارٹ کا ہے تو وہ پانچ سو وارٹ ہو گیا اب مختلف چیزیں ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مختلف چیزوں کی جو جو چیز آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہے اس کا جو نمبر سا آپ ڈالتے جائیں گے تو آپ کے بالکل رائٹ سائیڈ پہ ایک لوڈ کے نیچے ایک لوڈ کلفلیٹ ہوتا جائے گا جب ہم نے مختلف چیزیں اس میں ڈالی تو ایک قسم کا لوڈ ہمارے پاس آ گیا یعنی ٹوٹل وارٹ کتنے آ گئے یعنی چار ہزار چار سو پچاس جو ہے وہ وارٹ کا لوڈ ہمارا گھر یعنی وارٹ کے لوڈ پہ ہمارا گھر چل رہا ہے اس میں یعنی فرجیں بھی آ گئی اس میں جو ہے آپ کا ریفیجیرٹ بھی آ گیا اور اس میں آپ کا اے سی بھی آ گئی یعنی مختلف چیزیں ہیں تو یہ ایک آسان طریقہ ہے آپ کو لوڈ کلکلیٹ کرنے کا اور ہم نے کیا کیا ہے جو یہ ایکسل شیٹ ہے یہ ہم نے جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم نے لنک بھی اس میں دے دی ہے اگر کسی دوست کو آسانی کے لیے چاہیے تو یہ وہاں سے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتا ہے اور صرف اس میں کیا کرنا پڑے گا صرف اپنی ڈیٹا ڈالیں گے جو چیز رن کرنا چاہتا ہے وہ دوست یا جو وہ سٹوڈنٹ رن کرنا چاہتا ہے جو ڈیزائن رن کرنا چاہتے ہیں اس میں صرف وہ ڈیٹا ڈالیں تو آپ کے پاس جو ٹوٹل لوڈ ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا اور اس لوڈ کے مطابق آپ ایک آسان بہترین جو ہے وہ پی وی سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا آگے کرتے ہیں ابھی یونٹ کتنے ہمارے کنزیوم ہو گئے یعنی چار ہزار چار سو پچاس وارٹ کا ٹوٹل لوڈ ہے ہمارا اگر ہم اس کو کلو وارٹ میں لے کے آئیں تو فور پوائنٹ فور فائیو کلو وارٹ آورس یعنی چار کلو وارٹ ساڑھے چار کلو وارٹ کا جو ہے وہ پورا لوڈ ہے ہمارا اب یہ تمہیں پتا چل گیا تو کیا لازم ہے کہ ہم جو اپنا سولر سسٹم ہے یعنی جو پینی سسٹم گھر پہ لگانا چاہتے ہیں اتنے ہی وارٹ کا لگنا چاہیے تو میرا جواب ہوگا نہیں کیونکہ ہمیں بیک اپ بھی چاہیے یعنی چار سو پانسو وارٹ کا تو بیک اپ بھی چاہیے جو بیٹریز گھر میں آویلبل ہیں ان کو بھی تو ہمیں چارج کرنا ہے اس کے لیے ہمیں یعنی پوائنٹ فائیو کلو وارٹ یعنی آدھا کلو وارٹ چار سو پانسو وارٹ کا سسٹم زیادہ لگانا چاہیے تو پھر کیا ہوگا یہ جو لوڈ ہے یہ تو ہمارے گھر پہ اٹلائز ہو جائے گا جو بقایا لوڈ ہوگا جو وہ سسٹم جنریٹ کرے گا وہ ہمارا جو بیک اپ ہوگا بیٹریز کو چارج کرے گا اور مختلف مشکل یعنی لوڈ شیڈنگ میں یا ایسا کوئی پرابل ہو جاتا ہے ٹربل شیٹنگ ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے گھر کو بیک اپ کے حساب سے چلا سکے تو ہم یعنی اس کو ریکممنٹ کریں گے کہ اگر آپ پانچ کلو وارٹ کا سسٹم لگائیں گے تو آپ کا سسٹم اس پورے سسٹم کو اٹھائے گا بھی اور آپ کو ان انٹرپٹیڈ لائٹ بھی مجسر کرے گا اب یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ یعنی فرسٹ میتھڈ اب دوسرا میتھڈ اب ہم دوسرے میتھڈ بھی چلتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسان ہے اور وہ ہر جو اس میتھڈ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل گھر پہ بھی ہوتی ہیں دوسرے میتھڈ میں یہ کیونکہ میں ہیدر آباد سٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو میں نے وہ ہیدر آباد سٹی کا ہی اپنا جو ہیسکو کا بلتا ہو اس کو سامنے کر دیا اب یہاں پہ آپ کے رائٹ سائیڈ پہ ایک آلم آ رہا ہے اب اس میں دیکھیں گے تو اس میں پورے سال کا جو مختلف مہینوں میں آپ جو یونٹ کنزیوم کرتے ہیں اس کا سارا اندراجہ اندر کیا ہوا ہے اب اس میں دیکھیں گے کہ آپ سردیوں میں تھوڑا سردیوں میں تھوڑا کم آپ کے وارٹس ہوتے ہیں یونٹس ہوتے ہیں اور گرمیوں میں جو ہوتا ہے وہ آپ کا زیادہ ہوتا ہے تو ہم سارے کو جب جمع کریں گے ہم سب کو ایڈیشن کریں گے تو آپ کے پاس ایک فگر آ جائے گی یعنی نو ہزار چھ سو دو یونٹس ہم ایک سال میں یوٹلائز کرتے ہیں یعنی یہ تو ہم نے ہو گیا کہ بھئی کتنے یونٹ ایک سال میں نو ہزار چھ سو دو یونٹس ہمارے پاس ایک فگر آ گئی اب ہم اس فگر کو لے کے آگے چلتے ہیں اور اپنے سسٹم کو یعنی پیو سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے لئے ہم آگے کر چلتے ہیں اب یعنی نو ہزار چھ سو دو ہمارے پاس یونٹ آ گئے اب ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم ایک دن میں کتنے یونٹ جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں یعنی اگر جو نو ہزار چھ سو دو کو ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تین سو پینسٹھ دن یعنی سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں تو جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس ایک فگر آ جائے گی چھبیس پوائنٹ تھری کلو وارٹ آور پر ڈے یعنی چھبیس کلو وارٹ یعنی چھبیس یونٹ ہم ایک دن میں یوٹلائز کرتے ہیں سب ان چیزوں کو چلانے کے لئے یعنی جو بھی چیزیں آپ کے گھر میں چل رہی ہیں اس کے لئے چھبیس یونٹ چاہیے یعنی یہ جو چھبیس یونٹ آئی ہیں سردیاں اور گرمیوں کا ایوری ایج ہے ٹھیک ہے سردیوں میں یونٹ آپ کے کم کم یوٹلائز ہوتے ہیں اور جو ہے وہ گرمیاں ہوتی ہیں تو یوٹلائز اب ہمارے پاس ایک فگر آ گئے اب ہم اس کو چلتے ہیں اپنے جو ہے وہ یعنی ایک فارمولے کے تحت اور اپنا جو پی وی سسٹم ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک فارمولہ ہے یعنی اس فارمولے کے تحت ہم اپنا ہمارے پاس جو ویلیوز موجود ہیں ان کو اس فارمولے میں ڈال کے ہم اپنا جو ڈی سی سولر سسٹم ہے اس کی سائز کو ہم ڈیزائن پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں کیا ڈالاو ہے اس میں پہلا جو بریکٹ کے اندر ڈالاو ہے کہ ہمارے پاس ہم ایک دن میں کتنے یونٹ ٹیوٹلائز کرتے ہیں اور اس پوری فگر کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے سورج کی روشنیت یعنی ایوریج سن اوورس یعنی ایوریج سے مقصد ہے سردیاں اور گرمیاں دونوں کے سورج کے گھنٹوں کو ملا کے پھر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو جو ویلیو آئے گی ہم اس کو ایوریج سن اوورس بولتے ہیں اور جو اس کے اندر ریزلٹ آئے ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے ایفیشنسی فیکٹر یعنی ایفیشنسی فیکٹر کیا ایک تو ایفیشنسی فیکٹر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سولر جو ہے وہ پندرہ سے بیس پرسند تو اس کی ایفیشنسی ہے اور روسز الگ ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں جو گھرمیاں ہوتی ہیں اس میں آٹھ سے نو گھنٹے کا سورج ہوتا ہے جو پی کورس ہوتا ہے اور چھے سے سات گھنٹے ہمارے سردیوں میں سورج ہوتا ہے اور اس کی بھی تپش بہت کم ہوتی ہے جب ہم دونوں کو ایڈ کریں گے آپس میں آٹھ اور چھے کو ایڈ کریں گے اور ڈیوائیڈ کریں گے ہم دو سے تو ہمارے پاس جو ایوریج سورج کی روشنی کا ایوریج جو ایک ویلیو ہا جائے گی اور ہم اس کو بولیں گے سات گھنٹے سات گھنٹے ہمارے ایوریج ہوگا اور یہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو سن لائٹ ہوتی ہے وہ یعنی مارچ سپٹومبر ایک الگ ہوتی ہے گرمیوں کا الگ ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہمارے پاس یہ تو یعنی سات گھنٹے آپ ہمیں پتا چل گیا سورج کا ایوریج اب ہم اس کو فارمولے میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے جو اوپر ڈالاو ہے ہم اب ساری ویلیوز اس میں ڈال رہے ہیں تو پہلے ہم نے لکھا رہا کہ ڈیلی ہم کتنے یونٹ استعمال کر رہے ہیں ہم چھبیس پوائنٹ تھری جو ہے وہ یونٹ ہم یوٹلائز کر رہے ہیں پر ڈے کے ساف سے ایوریج کے ساتھ سے اور ہمارے پاس سورج کتنے گھنٹے رہتا ہے ایوریج وہ رہتا ہے سات گھنٹے جب دونوں کو ڈیوائیڈ کریں گے اور ایفیشنسی فیکٹر کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گی وہ آئے گی فور پوائنٹ تھری کلو وارڈ یعنی وہی جو فرسٹ میتھر میں آیا تو دوسرے میتھر میں بھی وہی آیا پہلے میتھر میں تو ہم نے جرنلی کیا اور جو دوسرا میتھر ہم نے اس کو ایک الیکٹرسٹی یوٹلائزیشن بل کے مطابق کیا تو ہمارے پاس فور پائنٹ تھری کلو وارڈ ڈی سی جو ہے سسٹم کا وہ لوڈ آ گیا کہ اتنے سسٹم آپ کا سسٹم اٹھا رہا ہے اب میں نے جو پہلے میتھر میں کہا کہ اس میتھر میں وہی بات کروں گا تو ہمیں کم از کم پانچ کلو وارڈ کا سسٹم لگانا چاہیے یعنی پانچ سو سے چھ سو وارڈ زیادہ لگانا چاہیے کہ جو ایکسٹرا جنریشن کرے گا آپ کا جو سولر سسٹم وہ آپ کا جو بیک اپ ہوگا یعنی جو بیٹریز کو دے گا اور مشکل وقت میں لوڈ شیڈنگ کی میں اگر ہم کہیں کہ کوئی ایسی موسم آجا جس میں الیکٹرسٹی نہیں ہے تو آپ کو وہ دے دے گا تو دونوں اگر فرس میتھرڈ کو کمپیر کریں اور سیکر میتھرڈ میں کمپیر کریں تو دونوں میں ہی پانچ کلو وارڈ سسٹم جو ہے وہ آتا ہے اور دونوں کی ویلیو جو ہے وہ لگ بھگ ایک ہی ہے تو آپ لوگوں پہ اب یہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو کون سا میتھرڈ صحیح لگ رہا ہے آسان رگل رہا ہے اور اسی وجہ سے آپ ڈیزائن بھی کر سکتے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو اس آج کے لیکچر میں آپ دوستوں کو یہ جو میتھ ہے یعنی یہ جو میتھ ہوتی ہے کہ بھئی کون سی چیز کتنے وارڈ کی ہے اس کا بھی ازالہ ہو گیا اور آپ جو ہے یہ جو شیٹ ہم نے اپنے جو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ڈسکرپشن ڈالے وہاں سیپ کر سکتے ہیں اور یہ جو میتھرڈ ہے یہ تو بلکل ہی آسان ہے میتھرڈ ہے اور ہر گھر پہ یہ بل محیسر ہوتا ہے اور آرام سی کر سکتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ یہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت مفید ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسی ریزرٹس کو دیکھ کے کیونکہ ہم نے یہ تو پتا چل گیا کہ پانچ کلو وارڈ کا سسٹم لگے گا اب اسی چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ کتنے کلو وارڈ کا جو ہے وہ انویٹر لگنا چاہیے اور کتنے کلو وارڈ کی جو بیٹریز لگنا چاہیے کہ آپ کا پورا سسٹم لگے تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ان چیزوں کو یہیں سے کنکل کریں گے تب کے لیے خدا حافظ